بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد وقاس آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم جو ویڈیو لے کر آ رہے ہیں وہ بچوں کی سکولنگ کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ اس فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ آپ کو جو اپنا بچہ ہے وہ کی سکول میں بھیجنا چاہیے ناظرین جیسے ہی ہمارے بچے کی سکولنگ سٹارٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے والدین کے یہ سوال ہیں کہ ہمیں کس سکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا چاہیے تو آج ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ ناظرین اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آج سکول پہ کسی قسم کا جو ہے وہ کرٹیسیزم نہیں کرنا یا ہمیں یہ نہیں کہنا کہ فلان سکول غلط ہے کرٹیسیزم تو میں بھی ہو جائے لیکن ہم نام لے کر کسی کا بھی نہیں کہیں گے کہ فلان سکول یہ کرتا ہے یا فلان سکول یہ کرتا ہے ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سکول کوئی بھی برا نہیں ہے سکول ٹھیک ہے سبھی لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا سکول فٹ کرتا ہے اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو سکول کے حوالے سے کیٹاگری نہیں دینی ہے اس سے کیا ہم تاثر لے سکتے ہیں کہ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نورملی ہوتا کہ لوگ میڈل کلاس ہوتے ہیں لیکن صرف اور صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے بچے کو ایک کلاس کے سکول میں بھیجتے ہیں جو ایک ہائی پروفائل سکول ہوتا ہے اس میں بھیجتے ہیں اس کا اثر کیا ہوتا ہے بچے کی جو ایک جو بچے کی ٹریڈز ہیں یا بچہ جس کلچر میں اپنے گھر میں تین سے چار سال پانچ سال جو گزارے ہیں اور بچے نے وہاں پہ جو چیزیں دیکھی ہیں وہ دیفنیٹلی اس میں کسی قسم کا شاک نہیں ہے جو ایک نورمل میڈل کلاس فیملی کی ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں لیکن جب بچہ ایک ہائی پروفائل سکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ سیونٹی پرسنٹ بچے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بھی اپر کلاس سے ہی ہوتا ہے اور وہ جب بچہ ان کی چیزیں دیکھتا ہے ان کے ٹریڈز ان کا کلچر ان کی چینڈ ایوریتنگ دیکھتا ہے تو می بھی آپ کا بچہ جو ہے وہ وہاں پہ احساس کمدری کا شکار ہو جائے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بچے کی سٹڈی پہ لازمی ہوتا ہے بچے کی سٹڈی جو ہے وہ ڈیمج ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو اپنا بچہ جو ہے اس سکول سے دراؤ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے آپ وہاں سے جو بچہ نکال کر کسی اور سکول میں داخل کروا دیتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہمارے سامنے آیا کہ ہمیں اپنی کلاس سے ہمیں اپنی کیٹیگری سے باہر بھی نکلنا نہیں چاہیے اب اگر ہم ان سکول کی بات کرتے ہیں ان ہائی پروفائل سکول کی یا اس سے ہٹ کے کچھ ایسے سسٹم سکول سے بھی جو ہٹ کے کچھ ایسے سکول دوتے ہیں جن میں بہت ساری جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق نصابی سرگرمیوں اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن اگر ان کو پرفارم نہ کیا جائے تو پھر بھی گزارہ جو ہے وہ سسائٹی میں چل سکتا ہے لیکن ہم یہ بات حقیقتاً جانتے ہیں سب ہی جانتے ہیں ٹیچرز بھی اس سکول کے جو ہے وہ آنرز بھی اور بشمول والدین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان ایکٹیوٹیز کے پیچھے سوائے ان کی جو روزگار لگا ہوا ہے نا ان کا اس کے علاوہ اور کوئی کہانی نہیں ہے اس کا جو آپ کے بچے کی تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے سکول کی جو ذمہ داری ہے نا وہ صرف اور صرف اپنے آپ کے بچے کو سٹڈی کروانا ہے تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ پھر بھی آپ کی ہی رہ جاتی ہے تربیت اپنے بچے کی آپ نے خود کرنی ہے سکول کی جو ذمہ داری ہے وہ جس سٹڈی تک ہے کوئی بھی سکول اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ تربیت کے حوالے سے کچھ بھی بچے کو ویلیوز نہیں دے رہے اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ بھی ایک فارمیلٹی ہے یہ بات واضح رہے کہ تربیت اپنے بچے کی آپ نے خود ہی کرنی ہے والدین یہاں پہ سب سے بڑی جو مسٹیک ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو دس پندرہ بیس ہزار پہ جو فیس ایک سسٹم سکول کی اور ہائی پروفائل سکول کی ہوتی ہے وہ دے کے اس بات سے بے خبر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب شاید ہمیں اپنے بچے کی تربیت بھی نہیں کرنی ہے یہ ساری کی ساری سکول کی ذمہ داری ہے ہم نے فیس جو ہے وہ دے دی ہے اب سکول جانے یا بچا جانے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے سب سے جو بڑی ایک چیز جو سب سے بڑی انویسمنٹ آپ کی ہے وہ آپ نے اپنے بچے کو اپنی کمپنی دینی ہے جو کچھ بچہ اچھی چیزیں سیکھتا ہے وہ اپنے پیرنٹس کی کمپنی میں سیکھتا ہے آپ نے سب سے ویلیویبل جو چیز اپنی طرف سے دینی ہے نا وہ بچے کو اپنی کمپنی دینی ہے تاکہ بچہ آپ کے ساتھ رہے آپ کی جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو بچے کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے اب یہاں پہ ہمارے سکول جو ہیں پرائیویٹ جو سسٹم سکول ہیں یا آم سکول ہیں لوکل ان کے ہاں ایک سین کیا چل پڑا ہے کہ جو اوور کمپین ہے سکول کی مارکٹنگ کے حوالے سے اس نے والدین کو اتنا حراسہ کر دیا ہے والدین کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ شاید ان کی اس کمپین کا جو ہے وہ جو کہلنے کے امپریشن لیتے ہوئے والدین جو ہے وہ اپنے بچے کے اس سکول کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں اب یہاں میں ہمارے پاکستان یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں ایسا بھی کلچر جو ہے وہ چل پڑا ہے کہ ابھی آپ کا بچہ دنیا میں نہیں آیا ابھی آپ کے بچے کی برت نہیں ہوئی لیکن آپ کے بچے کی جو ریجسٹریشن ہے سکول کی وہ ہونے کے لیے جا رہی ہے یہ پاکستان میں ہونا شروع ہو چپا ہے یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پہلے سے جو ہے وہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ اس سال میں آنے والے آئندہ سال میں انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا یا ابھی اس کے پیدا ہونے کے چانسز ہیں آپ کی جو ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کے چانسز ہیں دنیا میں آنے کے تو اگلے پانچ اگلے چار یا پانچ سالوں میں وہ سکول میں آئے گا تو انہوں نے بتا دیا ہوا والدین کو کہ ان چار پانچ سالوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ اڈمیشن نہیں ہوگا ہم آپ کے بچے کو وہاں پہ اپنے سکول میں اڈمیشن نہیں دے سکیں گے تو اگر ابھی سے آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے بچے کو ہمارے سکول میں اڈمیشن مل جائے گا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمارے پرائیویٹ سکول میں ایچ اینڈ ایوری تنگ بچے کو وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں بوکس ہو گئیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بچے کے استعمال کی ہیں سٹڈی کے حوالے سے بیگز اور بوکس اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ہی سکول نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنا دیا ہوا ہے کہ یہ سب ہی چیزیں ہمارے سکول کی طرف سے دی جائیں گی اور ہمارے سکول کی ہی یوز ہوں گی بلکہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اگر ہم یہ بات تو آپ کے جو سکول ہیں وہ آنے والے وقت میں یہ بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ ملٹی وارٹمنز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کی سٹڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ ہم نے ایک سپیشل جو ہے وہ آٹا جو ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے آپ اس آٹے کی جو ہے وہ روٹیاں اپنے بچے کو کھلائیں تاکہ بچے کی یہ ڈیفیشنسیز جو ہیں یہ ختم ہو سکیں اور بچہ اپنا جو ہے وہ پروپر ٹریک پر آ جائے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے ماں سوائے ان کے روزگار کے ان کی روزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ ان ساری چیزوں کو observe کیا کریں اور اپنے بچے کو اس سکول میں بھیجیں جو اس سکول آپ کے کلچر کے ساتھ میچ کر رہا ہے جس سکول میں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے جس سکول میں ان values کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے کو وہاں سے پڑھانا تو ہے لیکن ساتھ میں کچھ سکھانا بھی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو قوم کے یہ بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا مزید کسی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ